اگر آپ نے ہمارے چینل کو پیٹک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کھل لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آگیوں کو ٹائپ کرنا مات کھولے گا آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ڈیسی چکن ڈیسی چکن دیسی چکن ڈیٹ کیجی دو بڑے سائز کی پیاز ہے ہم نے سلائس کر لیا ہے ایک کاؤٹر ماٹر تین عدد ہری مرچیں دو خانے کی چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچ سفید زیرہ ایک کھانے کی چمچ سوکھا غنیا ایک کھانے کی چمچ سوکھا غنیا ایک کھانے کی چمچ سوکھا غنیا دیسی چکن بنانے کے لیے ہم نے مٹی کی گھڑائی لے لی ہے اس میں ہم نے چاڑ سے پانچ ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو سرسوں کا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نے کالی میچ لونگ اور درچینی کے ٹکڑے دار کر ہڑکے سے فرائی کی ہیں ابھی خوشبو آنے لگی تھی تو ہم نے سلائس کی ہوئے پیاس بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم درمیانی آنچ پر اس پیاس کو تھوڑا سا گولڈن فرام کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں پیاس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے ابھی یہ رانس پینٹ ہو چکا ہے اس ٹیج پہ اب ہم ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ان کو پکا لیں گے جیسے ہی تیاز فراؤن ہونے لگے گا ہم اس میں باقی سپائسز ایڈ کر دیں گے ادھرک لسن اچھی طرح سے پک چکے ہیں تو اب ہم نے جو باقی سپائسز ہیں وہ سب ایڈ کر کے اس کو درمیانی آنچ پر فرائی کر لینا ہے اچھی طرح ہم مسالوں کو بھونیں گے مسالیں ابھی بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اور اس کو درمیانی آنچ پر اچھی طرح سے پکا لیں گے جیسے ہی ٹیماتر گل چاہیں گے ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے موسیقی 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 ملface موسیقی نمک کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے پانچ ملنگی اس کو کور کریں گے تاکہ جو تماؤٹر ہیں وہ اچھی طرح سے جل جائیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ٹماٹر ابھی گل چکے ہیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم بھری مرچے ایٹ کر کے تھوڑا سا اور بھون لیں گے مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کو ایٹ کر دیں گے چکن ایٹ کر کے آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے اب ہم پانچ منٹ کے لیے چکن کو کور کر دیں گے تاکہ یہ مسالہ اپنے اندر اچھی طرح پانچ منٹ گزر چکے تھے اب ہم دو سے تیر منٹ مزید اس چکن کو بھون لیں گے اب ہم اپنوں سے چار گلاہ پانی ایٹ کریں ہیں تاکہ چکن اچھی طرح دل جائے دیس کی چکن کیونکہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اور یہ پکن میں زیادہ ٹائم لیتی ہے تو ہم پانی ڈال کے اس کو کور کر دیں گے اور درمیان میں آج پر اس کو آدھے گھنڈے کے لیے پکا لیں گے تاکہ 10 سے 15 منٹ بعد آپ نے چکن میں چمل چھلانا ہے اور پانی بھی چکر لینا ہے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی چکن کتنی گل چکی ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو آپ الگ سے پانی گرم کریں اور اس چکن میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح گلا لیں ادو گھنٹہ گزر چکا ہے اب ایک ساتھ ہے چکن اب ہی پک چکی ہے اوئل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کو بھوننیں گے ریوی آپ اپنی مرزی کی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کم پانی والا چکن چاہیے تو آپ اس طرح اس کو سرف کر دیں مجھے تھوڑا سا شور بچائیے تو پہنے ایک کپ پان گرم کر کے اس نے ایڈ کر دیا ہے اور ہم میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ پانی کا کچھا پانے کو دور ہو جائے چکن ابھی ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک ادت دھائی منٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ہم ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے مزیدار دیسی چکن ریڈی ہو چکا ہے آپ ہی اس کو گھر میں ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی وہ ملتے ہیں کسی نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ